سب سے پہلے تو سر یہ فرما دیجئے گا یہ ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ یہ کچھ سچ ہے کچھ گپ ہے شبر زہدی صاحب ایک حالیہ انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ ان میٹنگز کا حصہ رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایکانومس ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سخت فیصلے کرنے ہیں یہ جو کڑوے گھونٹ پینے ہیں یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو ایک پولیٹیکل کاسٹ اٹیچ ہوتی ہے جو وہ نہیں دینا چاہتے آپ کیا سمجھتے ہیں سر امرجنسی کے حوالے سے یہ معاملات اور ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ پر آپ کی کیا پوزشن ہے آپ جو بات کر رہی ہیں شبر عزیز صاحب کی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی چینلز نے ان کو پک کیا ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹاف چوائس دینے پڑتی ہے تو یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے اس میں تو شارٹنگ میں آکے ٹاف چوائس لیے ہیں کافی اور جو بات ہو رہی ہے آج کل آئی ایم ایف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دو تین افتے دینے چاہیے چیزیں کافی کلیر ہو جائیں گی آئی ایم ایف کے حوالے سے اور بائی فیبری اکانومی کے حوالے سے بھی چیزیں میں میت کرتا ہوں کہ تھوڑی بیٹر ہونا شروع ہو جائیں گی بائی فیبری مارچ اچھا سر کیونکہ آج اس آدھ دار صاحب نے کافی غصے میں کہا کہ دیوالیا ہونے والے جو یہ افواہیں ہیں وہ پھیلانا بند کریں اور جنہوں نے اس معیشت کا بیڑا گھر کیا ہے وہ ہی اس طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آٹھ سو بلین روپے ٹیکسز میں لگنے ہیں مزید آپ کو لگتا ہے یہ دار صاحب اب تک یہ ڈیسیشن نہیں لے پائے ہیں ہمارا نوہ اور دسوہ راؤنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ شروع ہونے جا رہے ہیں تو آپ کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے یا ظاہر آپ اتحادی کی طرح ہی ہیں ان کے لیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معیشت والا معاملہ ہے اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری لا سکیں گے دار صاحب جی بڑی امید ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دار صاحب اس میں کافی بہتری لے کے آ سکیں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین مہینے کے بعد ہی چیزیں کلیر ہوں گی اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئی ایم ایف کو واپس ٹریک پر لانا اور اس کے علاوہ جو ہماری لوکل رسورسز ہیں اس کو پر ہمیں بڑا پوکس کرنے کے ضرورت ہے صرف ہم صرف میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو پر ہمیں صرف لائے نہیں کرنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی چلنا چاہیے اور ساتھ میں جو ہماری لوکل رسورسز ہیں ان کے اوپر بھی کام تیزی ان کے اوپر کرنے کے ضرورت ہے جی ٹھیک ہے چودری شافظ صاحب یہ سب معاملات تو چلی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے پنجاب اسیمبلی کا ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے لوگ یہاں پہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اسیمبلی تحلیل کریں گے بھی کہ نہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سے لکھوا لیجئے کہ چودری پرویز الہی اسیمبلی نئی تحلیل کریں گے آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر یہ چیزیں جو ہے نا اکثر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا تو ہی ان کا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے اور انہوں نے تو ایک بیان میں بھی کہا دیا تھا کہ جی نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ایم پی ایز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اسیمبلی تحلیل نہ ہو تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو اپنا ہی چل ہے کہ نہ ہو مگر امران خانک سب چاہتے ہیں کہ ہو جائے اور یہ معاملہ چل رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ یارہ سے پہلے ہو جائے یہاں یارہ سے آگے ڈیٹ چلی جائے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے اب کورس میں بھی کی آگے ڈیٹ سنا پنڈی شروع ہو جائے اس سے کہ وہ پھر انسیٹیٹی ہو جاتی ہے اور جب انسیٹیٹی ہوتی ہے کسی بھی ایک صوبے میں تو اوورال اس کا پاکستان بھی امپیکٹ کرتا ہے ایک آنمی کو پر اور فورن انڈیسٹرز کو پر بھی ٹھیک ہے سر پنجاب ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس پہ سب کی نظریں ٹھکی بھی ہیں اب آپ کے پاس جو مزید آپشنز ہیں کامل علی آگا صاحب کو جو آپ لوگوں نے فارق کیا ہے اور چودی سالک صاحب کو ریپلیس بھی کر دیا ہے ان سے ایک تو سر بتا رہی کہ کامل علی آگا کو نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی سر کامل علی آگا صاحب جو ہیں انہوں نے اجلاس لائے تھا ادھر پنجاب کا وہ پنجاب کے جنرل سیکٹری ہیں اور اس میں انہوں نے بڑی آہ غیر مناسب باتیں کی تھی چودی سالک صاحب کے بارے میں حالانکہ مارے پارٹی کا کامل علی آگا تھا بندہ اس نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ جو ہیں چودی سالک صاحب وہ آہ اب نہیں رہے اور اس اجلاس نے سستہ کر لی ہے تو آئینی طور پر آہ جو ہے وہ پنجاب کا جنرل سیکٹری آہ پاکستان کے آہ پارٹی کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری کو نہیں اٹھا سکتا اور میں سمجھ ہوں یہ کامل علی آگا جو ہے یہ آہ ساری عمر سجاہ صاحب سے کام لیتا رہا اور آہ شجاہ صاحب نے ہی بات پارٹی کے آہ جو ڈیفرنس کا ووٹس کا وہ آہ اس کو ملے کامل علی آگا کا ہو تو یہ سینڈر بناتا اور آہ ہم میں تو بڑی حرانگی ہوئی ہے وہ کئی لوگو تین ان کو عزت میں راہ ساتی تو کامل علی آگا میرا خانم سر یہ فرما دی جگہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا مونس الائی صاحب کے رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں جو دریشک جو نکالا تھا پرویز الائی صاحب نے جن کو برطرف کر دیا تھا ان کو جا کے منع بھی لیائے ہیں اور وہ چار ووٹ ان کی فیملی کے بنتے بھی ہیں بجاب اسیمبلی میں تو یہ چار ووٹ تو ہو گئے ان کے پھر وہ دس جو پسیف کیے جا رہے ہیں جو کافلی کے ووٹ ہیں وہ بھی پرویز الائی صاحب کے لیے ہی ہیں اس پر آپ سر کوئی نظر سانی کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ چودی شجاعت حسین صاحب کا ہوگا کہ کون کہاں جا رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی سے ان کے کال دیا جائے گا اگر انہوں نے سپورٹ کیا پرویز الائی صاحب کو یہ کیا معاملہ ہوگا اس میں جو ایمپریز کو ڈی سیٹ کرنے والا معاملہ اور بھی جو معاملت ہیں آئین تو مطابق پر جو پارٹی کے پریزنٹ ہوتا ہے اس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں اس مام شوئے اور باقی یہ جو نمبر گئے میں پجاب اسمبلی میں آئین میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید کوئی دن لگ جائیں اس میں تو آپ کا پتہ ہے کہ لاس منٹ تک آئی کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اس سے پہلے ہار کوئی بس آئی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ جی فلانہ ادھر آگیا تو فلانہ وہاں چلا گیا یہ تو پھر آئی تحصیلہ کے دن ہونے کا اس دن ہی پتہ لگے گا نہیں لیکن آپ کے دس ووٹ کہاں جا رہے ہیں سر ان کو اجازت ہے جہاں جانا چاہے وہاں چلے جائیں یا ان پر کوئی قدغن ہے نہیں وہ تو اگر ہم ان کو مطلع کہ اہنی طور بڑی سٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ جو دس ایم پی از ہیں ان میں سے جو ہیں وہ تو شروع سے ہی مجارٹی تو انہی کے ساتھ ہے اچھا فرما دیجئے کہ تو اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں میں صلاح ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے لیکن پھر مونس الہی صاحب بھی گفتگو کر دیتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے معاملہ پھر چودری سالک صاحب نے بھی ایک دو انٹرویوز میں کہا ہے کہ مونس الہی صاحب is the cause of this disturbance ساتھ ہی ساتھ سر ایک اور آپ بات اگر اس پر نظر ڈال سکے کہ چودری پرویز الہی صاحب ظاہر ہے جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ایک دم سے کابینہ میں ایک وزیر کو ایڈ کر دینا کاسٹرو صاحب کو اس کی کیا وجہ تھی سر مجھے پہلے لگ رہا ہے کہ ان کو ہے کہ شاید ٹائم تھوڑا ہے جتنے لوگوں کچھ کر سکتے ہیں جتنے اور اسیسٹن مشیر بنا سکتے بنا لیں ابھی اراؤنڈ پنجاب میں ایٹی اسیسٹن مشیر تو بن گئے اچھا اور آن جی اور مطلب ہے جن لوگوں کی آن گراؤنڈ میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے کوئی کالیبر نہیں ہے ان میں سے کافی لوگوں کو مختلف ریشنس کا آہ کمپرینس کا چیئرمن بنایا جا رہا ہے تو اس پر بھی میرے خال میں کسی کو دیکھنا چاہیے اور جہاں بات ہے صلاح کی راہ صاحب نے تو ہمیشہ اپنا ہاتھ بٹھایا ہے مگر آہ جو ہے نا دوسری سائٹ سے دوسری جو مارے خاندان کے سائٹ ہے وہ لگ نہیں رہا کے وہ صلاح کرنا چاہتی ہے اور آہ میں تو ہمیشہ سمجھا تھا کہ خاندان میں ساروں کٹھے چلنا چاہیے تاکہ پارٹی مضبوط کریں سارے اور پھر ملک کو بھی مضبوط کرنے میں کوشش کریں تو اگر مونے صلاح صاحب نے کچھ منٹالی کیا جیے تشراح صاحب کو کہ جی بہتر ہے سارے ساتھ اپنی اپنی کریں اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ساتھ اکیلی کر سکتے ہیں اچھا صاحب فرما دیجئے گا کہ یہ کاف لیک والا جو معاملہ ہے یہ تو چلیں اپنی جگہ ہے لیکن جو کہہ کے جائے گھر سے کہ میں بس بنی گالا جا رہا ہوں عمران خان صاحب کو ٹال کے آ رہا ہوں اور پھر وہ واپس نہ آئے لیکن وہی آدمی کہہ کہ میں اسیمبلی تحلیل کرنے میں منٹ نہ لگاؤں گا تو کس پر یقین کیا جائے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں پرویز الائی صاحب یہ تو ٹائم نہیں بتایا گا خود سا آپ نہیں سوچتے کہ پرویز الائی صاحب اپنی بات سے پھریں گے پاسٹ میں کیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی بات میں اس طرح سے دعا خیر تک آئی ہو بات اور پھر وہ پلٹ گئے ہوں کیا ایسا کبھی پہلے ہوا ہے دو بھائیوں میں کے درمیان نہیں یہ فرسٹ ہم ہوا اچھا ایک اور جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے نون لیگ کے ساتھ ایک ظاہر اکاف لیگ کا ایک ہسٹری رہی ہے اور وہ نہیں ٹرسٹ کرتے ایک ٹرسٹ دیفیسٹ پایا جاتا ہے کیا اب وہ ٹرسٹ دیفیسٹ آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کے بیچ پہ پڑھنے سے یا ان معاملات سے ملاقاتوں سے کیا وہ ٹرسٹ دیفیسٹ کم از کم چورجی شجاعت صاحب کے انڈ پہ ختم ہو گیا ہے اور اگر تو سپوزنگ اب ان کو یہ کنونس کرنا پڑے نون لیگ کو سپوزنگ کہ سی ایم پرویز الائی صاحب ہی رہے اور مدت اسیمبلی پوری کرے تو کیا نون لیگ کا ووٹ پرویز الائی صاحب کو مل سکتا ہے مگر وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو یہ سر پارٹی پر کاف لیگ تو آپ کی ہو گئی تو یہ ان کا کیا ہوگا یہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے پارٹیاں تو دیکھیں من بھی جاتی ہیں نہیں اور ان کا میرا حال میں پلان بھی چار پر مینے پڑے تو تھا ان کا پلان بنانے کا کوئی نام مگر ہے بریسٹر سننے میں آتا کروا رہے ہیں کوئی نئی پارٹی بنانے کے لیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا